جی اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں ٹھٹھا کو رشتہ ٹی وی سے آپ کا ہو سجاد شاہ آپ کو اپنے چینل میں رشتہ ٹی وی میں ویلکم کرتا ہے اور آپ کو ہزاروں دعائیں دیتا ہے تاکہ آپ لوگ خوش رہے سلامت رہے جہاں بھی رہتے ہیں آپ بہن بھائی جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو میرا سلام بہت بہت سلام تو آج میں کچھ رشتے آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہوں سب سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک کریں ناظرین ایسا ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے رشتہ کروانے کا سمپل سا طریقہ کار ہے آپ لڑکی والے ہیں میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں آپنا فارم فلپ کرواتے ہیں اسی طرح لڑکے والے ہیں آپنا فارم فلپ کراتے ہیں تو جب وہ فارم میرے پاس آتے ہیں تو ان کی میں میچنگ کرتا ہوں جو جو میار کا رشتہ ہوتا ہے آپ کے کوائف کے مطابق ان کو میں پھر لڑکی والے ہیں تو لڑکوں کو ریٹیل دے دیتا ہوں اگر لڑکے والے لڑکوں تاکہ آپ ایک دوسرے کو رابطہ کر کے آپ اس میں میچنگ کر لیں اگر آپ کو وہ رشتہ قبول ہے تو وہ آپ اس میں ڈائنگ کر لیں اگر رشتہ قبول نہیں ہے تو مجھ سے اور نمبر لے لیں اور رشتہ آپ لازمی کریں میرے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ملانا اور انشاءاللہ جو میں رشتے لے کے آتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو خدمت بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا سوچ تاکہ بلا بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ فریش ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ یو سنا ہو رشتے کروانے کا مقصد میرا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں پورا تعامن کروں گا آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں کسی شہر میں رہتے ہیں کسی ملک میں رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرنا میرا کام ہے میرا ادارہ بالکل فیس بلاللہ رشتے کرواتا ہے لیکن چھوٹی سی ہماری ممولی سی ریجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ بھی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے نیچے جو سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے ان کی طرح ہوتی ہے ان کا اخراجات ہوتا ہے ٹیلی فون کال کرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ آنونسمنٹ کرنے لگا ہوں اس رشتے کی پوری ریٹیل آپ نے مجھ سے لینی ہے سب سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹوک کو فالو کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں تو ناظرین یہ تھا میرے پاس پہلا رشتہ لڑکی ہے جس کی عمر بیس سال ہے ایف اے اس کی تلیم ہے راج پوت رانہ ان کی کاسٹ ہے قدس کا پانچ فو چھینچ ہے والد صاحب کا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور کروڑوں روپے کی ان کی ذری زمین بھی ہے بہنیں صرف دو ہیں ان کا کوئی بائی نہیں ہے یہ اوکارے سے ان کا تلق ہے اوکارے شہر کی اندل ان کا تلق ہے تو راج پوت فیملی کے ان کو رشتے چاہیے اگر کوئی راج پوت فیملی سے تو ہمارے سال رابطہ کر لیں انشاءاللہ اس رشتے کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو دے دیں گے اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکا ہے جس کی عمر اٹھائی سال ہے طلاق یافتہ لڑکا ہے بھی یہ اس کی تلیم ہے یہ طلاق یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی جس سے اس کی ڈیووز ہو چکی ہے بغیر بچے کے ہیں اب بھی بچہ کوئی نہیں ہے دوسری شادی کر رہے ہیں قدس کا پانچ فور نو اچھے ہیں ایک بھائی ایک بہن ہے اور تسیل کبیر والا ظلہ خانہ وائز سے اس کا تلق ہے یہ جو لڑکا ہے آرمی میں جوب کرتا ہے اور ساٹھ ہزار پہ اس کی سیلیری ہے مہانہ چیکے تو ان کی دو ایکر زمین گاؤں میں ہیں اور گربی ان کا دو تین کنال میں بنا ہوئے ہے اور اس کے علاوہ سیلیری پکی ملتی ہے گورنمنٹ سے اس کی سیلیری ہزار ان کو پینشن بھی ملے گی جب یہ ریٹائر ہوگا اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے بی ایل بارہ نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر آپ ہمیں بتائیں اس رشتے کی پوری ریٹائل ہم آپ کو دے دیں گے اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی ہے سریکی ان کی زبان ہے چیکے عمر اس کی تیس سال ہے سیکنڈ اس کی شادی ہے نرسنگ کا اس نے کورس کیا نرس ہے یہ خود مختار ہے اور پہلے اس کی شادی ہوئی تھی جس سے اس کی ڈیووز ہو چکی ہے بغیر بچے کے بچہ کوئی نہیں ہے سرکاری جوب ہے ایک بہن ہے اور نرسنگ کا مکمل کورس ہے لڑکی خود مختار ہے اور ممتازہ بات ملتان کی یہ رہیشی ہے بی ایل چودہ نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ ہمارے صاحب رابطہ کر لیں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی ہے جس کی عمر اٹھارہ سال ہے میٹرک تھا کہ اس کی تلیم ہے قدس کا پانچ فور پانچ انچ ہے راج پوت بٹین کی کارس ہے غریب گرانے کی یہ لڑکی ہے یعنی کہ غریب اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے والا صاحب مزدوری کرتے ہیں گارے ان کا چھوٹا سا گارہ اپنا ہے لیکن ملتان یہ سمیجہ بات کی رہشی ہے ملتان کے اندر چی کے والا صاحب ان کے بس ڈریور ہیں دو بھائی چار بہنیں ہیں ان کی اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ ہمارے صاحب رابطہ کر لیں ملتان کی رہشی ہے بی ایل پندرہ نمبر اس رشتے کا کور ہے